ہسی تھی بات جاؤ اللہ رسول تھی فضل و کرمنا جیڑا کم کیتا ہے تھی ٹرمپ بھی پریشان ہے مودی بھی پریشان ہے آپ نے لبرل بھی پریشان ہے سیکولر بھی پریشان ہے اے انہوں نے تسی ہوتے فوڈ سے ٹریٹ کھڑو جیڑا تسی کیا دین آیا دین آیا اتھو جیڑے نہ رہے تھے کدھی نہ رہے لگ سکتے سن کے دین آیا اتھو نہ رہے تھے تک لاغے تھے جناب تاج دارے ختم نبوت دلتے آتراک سچ سچ دس تبدیلی آئی کے نا آئی سبان اللہ اے سب کہنا ہے نئے مثال انجی ہی اسی دریاوے جوڑ کے تھے سکے نکڑائیں یہ اجھے تک سارے پریشان ہیں اور ہماری مذاکراتی جو ٹیم تھی اسے پوچھتے تھے یار اوہ دسو تو توڑنا مدد کدھ روائی اوہ سانو دسو تو اسی اتھو مولیوں کی تا گئے انہوں نے بھی کوئی سمجھ نہیں وہ میں نا نہیں لیں دا بڑے بڑے لوگا ساڑھی مذاکراتی ٹیم کہنے پہ ایک وزیر کہنے لگا کہ امریکیان نہ ساڑھی ملاقات ہوئی یہ اتنا کہنے لگا انہ پنچی میٹ تاریخ لبائد یارسول اللہ دے بارے امریکیان گفتگو کی تھی صرف پانچ میٹ ساڑنا اور نکالنے پنچی میٹ پچھ دے رہے ہوئے کونن ہوئے کتھو آئے ہوئے کی بلاوان ہوئے وہ یہ نا کی کر چھڑے ساڑھے ارباں گھر بائیں روڑ کے پرش اٹھ دیتے ہوئے پنچی میٹ تو امریکی وہ تو پاکستانی بہت ہے شجاہ پاشا جارسی آئی آس آئی دا وہ کہہ دا سی امریکی دے اتنے مغروراں کہ وہ پاکستانی تھی قیمت ایک ویزا سمجھ دینے بڑے بڑے ساڑھے لوگاں دا وہ سمجھ دینے اس تھی قیمت ایک ویزا ہے لیکن اے تاریخ لبیگ یا رسول اللہ نے اتھے سٹے آگے وہ تعلیم بہت پارے پشتے انہیں نومانیہ دے تعلیم بہت دی قیمت کتنی جہدے جناب ساڑھے جرنال انہوں تے وزیرا انہوں ایک ویزی دی قیمت سمجھ دیں پاکستانی دی قیمت امریکہ دا ایک ویزا ہے او بہت سوچ رہے انہوں دارلوم نومانیہ دا جہدہ تعلیم بہت میں جنہیں ٹوپی پائیو دی قیمت کتنی اے تا کارنامہ ہے نا لبیگ یا رسول کہ جیڑے وہ پاکستانی انہوں کچھ سمجھ دی کچھ نہیں سن اے اے چڑھو پرے امریکی جدو ایمل کانسی فانسی لگیا نا تو امریکی وکیل نے کیسی جاجی دے سامنے چھوڑو جی پاکستانی انہوں کی کیا بات کرتے ہو یہ تو ڈالروں کی خاطر ماہیں بیچ دیتے ہیں یہ اخبار ریکارڈ اٹھے بعد ہاں جی لیکن ہون امریکی انہوں پتہ لگیا ماہیں بیچنے والے اور ہیں اور پوری دنیا کو اپنے جوتی کی نوک پر رکھنے والے اور ہیں اب اس خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا نا تاریخ لبیگ یا رسول اللہ کی قیادت نے کوئی کام کیا نا کارکنوں نے کوئی کام کیا یہ ماز اللہ اور اس کے رسول کا فضل و کرم تھا بس یہ میں علیل اعلان بات کر رہا ہوں کسی نے کوئی کام نہیں یہ سب اللہ اور اس کے رسول کا فضل و کرم تھا جس کی وجہ سے تاریخ کو یہ مقام ملا ہے اور اس کا اب یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ انہی چیزوں کو لے کر خوشیاں مناتے رہیں میرا تو کلیجہ ہر وقت کامتا رہتا ہے کہ ہمارا کوئی بندہ مو سے کوئی ایسی بات نہ نکال دے جس کی وجہ سے ہم گریفت میں آ جائیں کہ ہم نے یہ کیا ہے کسی نے بھی کچھ نہیں کیا کسی نے بھی کچھ نہیں کیا تو آڑے میں جو کسی نے کچھ نہیں کیتا یہ سب اللہ نے ہی اپنا فضل فرمایا تو اب مزید آگے بڑھنے کی ضرورت ہے حضور کا دین تخت پر لانے کی ضرورت ہے حضور کا دین انشاءاللہ تخت پر آئے گا اور آپ لوگ اس پر محنت کریں لیکن اس کا معنی یہی ہے کہ مومن کی کوئی قیمت نہیں ہونی چاہیے مومن کی کوئی ایک قیمت ہو وہ یہ آلہ اغرط نے کہا کہ میں جان دے دوں گا مجھے یہ بتاؤ کہ کبھی کہا کہ میرے بھی سلام پیش کی آپ نے یہی قیمت ہے مومن کی جان کی قیمت بھی یہی ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو علم نافع اطا فرمائے